اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین فرسنگ نئے ولوگ کے ساتھ میں میں عبدالعظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امیت کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اس وقت ایران کی سرزمین پر میں موجود ہوں اور الحمدللہ زیارت اولیاء کا ماشاءاللہ سلسلہ ہے ہماری بغداش شریف کی سیریز چالو ہے آج کا الحمدللہ ہمارا دوسرا دین ہے یہاں پر تو ناظرین ماشاءاللہ اس کے پہلے ہم آئس لائن گئے تھے جہاں پر ایک ٹوریسٹ پوائنٹ تھا جہاں پر لوگ گھومنے پھرنے کے لئے آتے ہیں وہاں سے تقریباً تیس کلومیٹر دوری کے اوپر ایک علاقہ ہے جہاں پر سیدہ تیبہ تاہیرہ آبیدہ زاہیدہ مفتیہ آلیمہ سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف ہے آپ کی اہلیہ ہے ان کا مزار پاک یہاں پر موجود ہے تو ان کی مزار پاک پر الحمدللہ ہم حاضری دینے کے لئے آئے تھے تو ناظرین ماشاءاللہ چلتے ہیں اندر اور اندر جا کر جو بھی معلومات ملے گی وہ آپ کو میں ضرور بتاؤں گا اور سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں اندر کی طرح تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 مصطفی کو مانگنا پڑا مصطفی کو مانگنا پڑا مصطفی کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لانے میں خدیجہ دیتی تھی لانے میں خدیجہ دیتی تھی رب کی لادلی ہے فاطمہ رب کی لادلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کن کے باب جود اختیار کن کے باب جود چکے بی سخی ہے فاطمہ چکے بی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ عرش تک گئی 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 ہے فاطمہ محسنِ علیؑ فاطمہ محسنِ علیؑ فاطمہ محسنِ علیؑ فاطمہ محسنِ علیؑ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ ہماری زیارت مکمل ماشاء اللہ دیکھ لیا آپ نے سیدہ تیبہ تاہیرہ زاہیدہ آبیدہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ بتایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی ایران کی ملکہ تھی جس وقت ایران فتح ہوا حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو جو اسلامی فوج نے جو ایران فتح کیا تھا تو جو اسلامی یہاں کے جو لوگ تھے ان کو اسلامی فوجیوں نے قید کر کر مدینہ تیبہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ سامنے پیش کیا گیا تو اس کے اندر حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو ہے ان کے اندر قید کے اندر قیدی بنا کر لائی گئی تھی اور ان کو بھی جو ہے وہ وہاں پر حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھئے ہم جو ہے وہ سردار اور بادشاہ کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ میں اچھا رویہ کرتے ہیں تو اگر آپ کہے تو ہم ہمارے قوم کے سردار جو حضرت امام حسین ہے ان کے ساتھ میں آپ کا عقد یعنی آپ کا نکاح فرماد ہے تو اسی بات پر حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حامی بھر لی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اور جب مارکہ کربلا ہوا جب کربلا شریف کا جو مارکہ پیش آیا اس کے اندر حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھی لیکن جب سب شہید ہو گئے تو سب مدینہ تیبہ حضرت زہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مارکہ کربلا میں بچ گئے تھے انہوں نے سب کو لے کر یہ مدینہ تیبہ پہنچیں اور مدینہ تیبہ پہنچنے کے بعد میں کافی دن مدینہ تیبہ میں رہنے کے بعد میں حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ یہ جو ہے یہ ایران اپنے آبائی وطن لوٹ آئی اور یہی پر ماشاءاللہ اپنے زندگی کے آخری ایام گزاریں اور ماشاءاللہ یہی پر آپ کا وصال ہوا اور یہی پر آپ کا مزار بنا تو ماشاءاللہ ناظرین حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کی اپنی زیارت کی امید کرتا ہوں ناظرین یہ والا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ والا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور کومنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ یہ والا ولوگ آپ کو کیسے لگا دعای خیر میں یاد رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ